رادلہ خیال کیا گیا ناظرین جرمنی میں پاکستان کی یومِ ازادی کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے فرینکفورٹ میں تقریب کا حال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شبیر احمد کھوکر یومِ ازادی پاکستان کے حوالے سے پاکستان اسوسییشن جرمنی کے زیرے اتمام برگا ہاؤس ہار این فرینکفورٹ میں ایک دلکش تقریب کا احتمام ہوا اس رنگہ رنگ تقریب میں فرینکفورٹ سمیت جرمنی کے دور دراز علاقوں سے پاکستانی کمیونٹی ایک بڑی تعداد کے ساتھ بما فیملی شریک ہوئی چودری محمد اجاد جنرل سیکٹری پاکستان اسوسییشن جرمنی نے یومِ ازادی کی اس تقریب کے مقاصد پر پی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا ہمارے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں ان کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے قومیے تہوار کیا ہیں ہمارے مذہبی تہوار کیا ہیں اور ہمارے کلچر کیا ہے تقریب میں مجود بچوں نے حمد و نات اور ملی نگمے سنائے شاید اقبال خان مینیجر نیشنل بینک آف پاکستان نے شائر مشرق علامہ محمد اقبال کے خوابی پاکستان کا مقصد بیان کیا ڈاکٹر لائک علی اور سید وجی علیہ السن صدر اسوسییشن پاکستان نے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا مرکز نہیں بناتے اس وقت تک ازادی کا اصل مقصد حاصل نہیں ہو سکتا علم اتحاد اور عمل ہمیں ان تینوں کی ضرورت ہے پاکستان دنیا کا نمبر ون ملک ہے اس موقع پر حاضرین کا کہنا تھا کہ بد امنی اور محاضر آرائی ملک کی ترقی کے لیے رکاوٹ ہیں ممانے خصوصی کا انصار جنرل آف پاکستان ڈاکٹر امتیاز احمد قاضی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمیں مل جل کر کوئی کام کرنا چاہیے تاکہ ہم ازادی کا اصل مقصد حاصل کر سکیں تقریب کے اختدام پر ہمیشہ کی طرح بچوں میں تحائف تقسیم کیے گئے سیل اگریز میں بلکل پاکستان میں میں چاہتی کہ یہ چیز ہر سال ہو تاکہ ہمیں پاکستان کی کمی محسوس نہ ہو یہ ہمارے پاکستان کی یاد کو تازہ کرتا ہے ہمارے انڈیپینڈس کے میننگ ہمارے بچوں کو بتاتا ہے شبیر احمد کھوکر پاکستان ٹیلی ویزن نیوز ہار ایم جرمنی تورکی کنون